جنت میں بھی حسن مصطفیٰ کو تلاش کریں گے کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھئے جنت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوگی جنت دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے قرآن کی تلاوت دنیا میں ہوتی ہے، دار العمل ہے وہ دار الجزا ہے، وہاں جزا ملتی ہے لیکن دو صورتوں کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی دو صورتوں کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی وہ کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ تاہا اور سورہ یاسین ان دو صورتوں کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی کہا کیوں ہوگی جنت تو دارالجزا ہے دارالعمل نہیں ہے کہا اس لیے کیونکہ ان دو صورت میں حضور کے حسن کا ذکر ہے حضور کی ناتیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکریں ہیں کہا لیکن کیا انہیں سواب ملے گا جنت میں جب عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تاہہ اور سورہ یحسین کی تلاوت کریں گے تو انہیں سواب ملے گا کہا سواب تو ہے نہیں ہے نا وہ دارالعمل نہیں دارالجزا ہے تو کہا پھر تلاوت کیوں کریں گے کہا اس لیے سواب تو نہیں ملے گا مزا بہت آئے گا مزا بہت آئے گا مزا بہت آئے گا کہا جنت میں بھی کسی اور مزے کی ضرورت ہے وہاں بڑی بڑی نعمت ہیں کہا ساری نعمتیں ہیں لیکن جنت کی کوئی نعمت بھی حسن مصطفیٰ جیسا مزا نہیں دے سکتی جو مزا حسن مصطفیٰ کو دیکھنے میں ملتا ہے جنت میں بھی صدیق اکبر کیا سارے عاشق حسن مصطفیٰ کو دیکھا کریں گے ایسے حسین ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم